السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و ہائی گائز کیسے ہیں امید کرتا ہوں سے خیریت سے ہوں گے تو پیارے دوستوں میں آج آپ کیلئے ایک انتیاہی شپیشل ریسپی لایا ہوں بنجابی چیکن ریسپی تو اس میں ہمارے پاس ہے تقریباً ڈرڈ کھیجی چیکن ہے اور تقریباً ادھر کلو ہمارے پاس پیاز ہیں اور تقریباً ادھر کلو ہی ٹیمارٹر ہمارے پاس اور مثالوں میں ہمارے پاس ہے سابت زیرہ 1.5 ٹی سپون اجوائن 1 چھٹکی لونگ دو آدھر کاریمی چین آدھر ایک تیز پاک ایک بڑی الاشی دو چوٹی الاشی ون ٹیبل سپون نمک ہے اور ون ٹیبل سپون ادھر کلسن کے پیسٹ ہے اور پوڈروں میں ہمارے پاس ہے لامیچ پوڈر ون ٹی سپون ہمارے پاس ہے لامیچ پوڈر ون ٹی سپون لامیچ پوڈر اور یہ اچار گوش مثال ہمارے پاس ہے دربی بن ون ٹیبل سپون اور یہ ہمارے پاس ہے دنیا پوڈر ون ٹی سپون ہے ون فور ٹی سپون زیرہ پوڈر ہے اور یہ آف ٹی سپون گرم مثالہ پوڈر ہے تو گائز یہ ادھرک ہم نے لمبے لمبے کٹ لیے ہیں تھوڑا سے اور یہ پانچ پرچ ہیں اور یہ تھوڑا سا دنیا اس کو لاس میں ایڈ کریں گے تو گائز ہم نے اپنے ٹوماٹر پیاز وغیرہ کٹی ہے تو چلتے ہیں ریس پی کی طرف لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے اگر آپ چینل پر نئے ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرو اور کمنٹ سیکشن میں اپنے لائک اظہار بھی کرو تو چلتے ہیں ریس پی کی طرف سب سے پہلے ہم نے کڑائی رکھ دی ہے تو اس میں ایڈ کریں گے تقریباً پتین چمچ آئل جب آئل گرم ہو جائے گا تو اس میں پیاز ایڈ کریں گے پلیز یہ ریس پی انتہائی شاندار ہے زبردست ریس پی ہے کسی جگہ سے بھی اپنے اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنی انشانلہ جب ایک مرتبہ بنائیں گے تو پوری زندگی اس کا ذائقہ آپ نہیں بھول پائیں گے تو گائز ہمارے آئل گرم ہو چکا ہے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے پیاز اور اس کو براؤن کر دیں گے تو گائز دیکھیں ہماری پیاز لال ہو چکے ہیں ہم اس کو بھی نکال لیں گے کڑائی سے ہم پیاز نکال لیں گے تو گائز ہم نے اپنے پیاز نکال لیے ہیں تو ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹماٹر جس کو ہم نے یوں کٹ لیا تھا ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو توڑا سا بھون لیں گے اپنے تمہاروں کو اس میں پرائی کر لیں گے تاکہ اس میں جو کچھا پن ہوتا ہے وہ اسے ختم ہو جائے اس کی ضروری ہے تو گائز دیکھیں جیسے ہمارے تمہارے تمہار کا جو چلکا ہے وہ توڑا سا ہٹنے لے گے تو ہم اس کو نکال کے گرینڈر میں ڈال دیں گے اس کو گرینڈ کریں گے تو گائز دیکھیں جب ہمارا ٹماٹر اس طرح ہوئے تو ہم نے نکال دیئے تو گائز ہم نے اپنے ٹماٹر پیاز گرینڈ کر لیے ہیں اپنے کڑائی مکترو ستیل اور ڈال لیں گے تقریبا ایک چمچ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ادھرک لسن کا پیش اور اس کو توڑا سا پکا لیں گے ہم اس میں باقی ہم ساری بھی ایڈ کر دیں گے دو میرچے بھی سرز دار دیں گے اس میں تو گائز دیکھیں ہمارا ادھرک لسن کا پیش ہو چکا ہے ہم اس میں چکان ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح ہم بھون لیں گے اس میں اچھی طرح اس کی بنائی کر لیں گے اس میں ہم اس کی اچھی طرح بنائی کریں گے ہمارے گوش اور کلر تبدیل ہو جائے ہم نے اس کو بھون لیا ہے اس میں ہمارک لدیں گے اس کی بنائی کریں گے ہم اس میں ہم اس میں اٹھ کر دیں گے ہم نے چکن بھول لیا ہے ہم اس میں اٹھ کریں گے ٹماٹر اور پیاز کا پیسٹ اس کو ہم نے گرین کیا تھا ہم نے اس میں اٹھ کر دیا ہے ٹماٹر اور پیاز کا پیسٹ اس کو بھی اس میں بھول لیں گے اچھی طرح تاکہ چاہی ایڈ کر دیں گے یہ حال ہو جائے اور یہ دوسری کو لے لیں تو ہم اس میں اٹھ کر دیں گے تھوڑا سا پانی اور اس کو مزید ہی کو جاری کریں گے ڈھنیہ پورٹر اور پورٹر اور اس کو کھڑا سا مکسرکت دیں گے ہم نے اٹھ کر دیئے ہیں ہم اس کو تھوڑا سا دھم پہ رکھ جائیں گے تو گائز ہم ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ایڈ ٹرماتر جس کا ہم نے بریگ بریگ کٹ لیا تھا اور اس کو توڑا سے اس میں بھول لیں گے تو گائز دیکھیں ہماری ہنڈی تقریبان نبی پرسن تیار ہو چکی ہے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے بھی آلی مرچ اس طرح بریگ کٹی ہوئی اور آدھرک جس کا ہم نے بریگ کٹ لیا تھا یہ بھی ہم اس کے اوپر اس میں ایڈ کر دیں گے اور آخر میں ہرہ دنیا جس کا ہم بریگ کٹ چکے تھے یہ بھی اس میں ایڈ کر دیں گے تو گائز دیکھیں ماشاءاللہ سبحان اللہ امید کرتا ہوں آج کی یہ ریسپیہ کو پسن آئی ہوگی پلیز اس کو لائک کریں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو درخواست ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کرو اور گھنٹی کو بطل بھی دو ہو تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا پہنچ سکیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا ضروری ظاہر کریں کیا کوئی ویڈیو کیسے لگی اچھی لگی تب بھی بتائیں بری لگی تب بھی بتائیں کوئی ساتھ اجاز دیجئے سمیر رحمان کو اللہ حافظ